موسیقی گرفتاری کے بعد پیشی پیراگان ہاؤزنگ سکینڈل میں گرفتار خاجہ برادران کو آج اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا نیب ٹیم خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے جسمانی ریمانٹ کی استعدا کرے گی وعدہ مہدگوہ قیسر امین بٹ اب رہائی کے لیے بیتاب عدالت میں درخواست دائر سماعت آج ہوگی سوسائٹی میں کرپشن کا تمام احوال نیب ٹیم کو بتا چکا ہوں یقین دلاتا ہوں کہیں فرار نہیں ہوں گا قیسر امین بٹ کا درخواست میں محق خاجہ برادران کی آج اعتصاب عدالت پیشی جوڈیشن کامپلیکس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے جوڈیشن کامپلیکس کے اطراف کے راستوں کو آرم کرافک کے لیے بند کر دیا گیا جوڈیشن کامپلیکس میں رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری تائیونات کر دی گئی پیراغون سوسائٹی میں خاجہ برادران کے نام چالیس کنال آرازی موجود ہے کرپشن کی رقم اور دستاویزات کی برامدگی کے لیے گرفتاری ضروری تھی ساد رفیق نے اہلیہ بھائی ندیم زیا اور کیسر امین بٹ سے مل کر ائر ایوینیو سوسائٹی بنائی بعد میں ائر ایوینیو کا نام تبدیل کر کے پیراغون سٹی رکھ لیا گیا خاجہ برادران نے ساتھیوں سے مل کر عوان کو دھوکہ دیا اور رقم بٹوری خاجہ برادران کی گرفتاری پر نیاب ترجمان کا اعلامیہ جاری عدالتی فیصلے سے ملزمان کے خلاف معقول شواہد پیش کرنے کی تصدیق ہوئی ترجمان نیاب چیرمن نیاب نے خاجہ برادران کی تفتیش تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی تفتیش میرٹ پر ہوتی ہے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے مقادمات کی تفتیش کرنے والی ٹیم اپنا کام جاری رکھے چیرمن نیاب لڈی اے کوائف کے مطابق بھی پیراغان سوسائیٹی غیر قانونی نکلی نوٹیسز کے باوجود پیراغان سوسائیٹی نے تمام کوائف لڈی اے کو جمانہ کروائے سابق داریکٹر میٹروپلیٹن پلاننگ نے سکیم کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے مراسلہ لکھا تھا سیاسی دباؤ کے باعث لڈی اے چار سال میں پیراغان کے خلاف کوئی آپریشن نہ کر سکی پنجاب میں اپوزیشن رہنوما حمزہ شہباز کو قطر جاتے ہوئے آف لوڈ کر دیا گیا حمزہ شہباز قطر ایرویس کی پرواز نمبر سکس ٹو زیرو کے ذریعے دوہا جا رہے تھے حمزہ کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہونے پر روکا گیا حمزہ شہباز کہتے ہیں بھائی سے ملنے لندن جا رہا تھا نیپ کی انکوائری میں مطلوب نہیں عطا تارڑ کے مطابق حمزہ کو آف لوڈ نہیں مگریشن کاؤنٹر سے واپس بھیجا گیا رمضان شوگر میلز کیس کی تحقیقات تیز ڈی سی چنیوٹ سمیت آٹھ جلی اداروں کے اہلکار نیپ میں پیش سرکاری خزانے کے استعمال سے شوگر میلز نالے کی تعمیر کے حوالے سے دستاویزات جمع کرا دی ڈی سی چنیوٹ نے سرکاری فنڈ سے متعلق نیپ کی تفتیشی ٹیم کو اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا پریس انفومیشن ڈیپارٹمنٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کا عزام نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کے خلاف بھی شکنجہ کس نے لگا نیپ نے مریم اورنگزیب کے خلاف انکوائری شروع کر دی سابق وزیراعلا شہباز شریف کو غیر ملکی تاہائف ملنے کا انکشاف تین تاہائف شہباز شریف نے اپنے گھر منتقل کیے شہباز شریف نے بھارتی ہائی کمیشنر کی طرف سے ملنے والا چاندی کا برطن اپنے گھر منتقل کیا چین سے ملی سکوپ کے کپڑے پر بنی گھڑی بھی اپنے پاس رکھ لی آدربائی جان کے وزیر کی طرف سے ملنے والا کالین بھی اپنے پاس رکھا سابق وزیراعلا نے تمام تاہائف سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پیش پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کے زمنی الیکشن کمار کا بلہ چلے گا یا شیر دھاڑے گا فیصلہ کل ہوگا پریزائیڈنگ افسران کو آج گیارہ بجے گرمنٹ چشتیاں ہائی سکول اسلامپورا سے انتخابی سامان دیا جائے گا پی ٹی آئی کے ملک آسد کھوکر اور نون لیگ کے رانہ خالد قادری میں کانٹے کا مقابلہ متوقع انتخاب میں لیگی متوالوں کو جیالوں کی حمایت حاصل بلہ بھی شیر اور تیر کو دھوبی پٹکہ لگانے کو تیار ایک لاکھ سبیس ہزار نو سو بارہ ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسک کی زمانت کا معاملہ ایڈیشنل سیکشن جد جعوید اشرف درخواست زمانت پر سماعت کریں گے عدالت نے تھانا قلعہ گجر سین ملک پارک سے عابد باکسک کی تفتیش کا ریکارڈ طلب کر رکھا ہے ون ملنگ ایک اور جان نگل گئی سکیم بوڈ پر ون ملنگ کرنے والوں کی موٹسائیکل دوسری موٹسائیکل سے جاٹ رکر آئی حادثے میں خاتون نسرین بی بی جام بہاک اور بیٹا شیر علی زخمی ہو گیا زخمی کو جناہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے موٹسائیکل سوا ساجد اور ارتضاء کو حراست میں لے لیا سی اینجی اسٹیشنز اور سانتی یونٹس کو گیس کی سپلائے آج رات بارہ بجے تک بند رہے گی سوئی ناؤدرن گیس کمپنی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سانتوں کو بھی گیس کی سپلائے چوبیس گھنٹے معاطل رہے گی ایگرو پلانٹ کی مرمت کے باعث آر ایل اینجی کی وافت سپلائے دستیاب نہیں ٹرینی اے ایس آئیز کے لیے خوشخبری لاہور پولیس کے 148 ٹرینی اے ایس آئیز کو مستقل کر دیا گیا سی سی پیو لاہور بی اے ناثر نے مستقلی کا نوٹیفکیشن جاری کیا تمام احلکار اپنے یونی فارم پر ایس آئے کا بیج لگائیں گے مسیحاؤں کی ہردھرمی برقرار نہ انتظامی آمانی نہ ہی ڈاکٹرز ینگ ڈاکٹرز نے ہردھال کا دائرہ ایکار وسیح کر دیا آج ڈاکٹرز کا پھر علاج کی بجائے ہردھال اور دھرنے کا اعلان واسا ملازمین کے لیے حقوق کی آواز نئے سال میں کون بلند کرے گا واسا یونین کا ریفرینڈم آج آؤٹ فال روڈ واسا آفیس میں ہوگا پھول یونین اور شیئر یونین میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ایوان اقبال میں یوک انپاورمنٹ سوسائیٹی کے زیر احتمام تین روزہ جسن اقبال کا آغاز ہو گیا افتتاحی تقریب میں سینیٹر ولید اقبال نے خصوصی شرکت کی ولید اقبال نے دوران خطاب کہا کہ اقبال نے نوجوانوں کو شاہین کہا کیونکہ وہ شاہینوں کی خصوصیات نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے تقریب میں مختلف سکولوں کے طالبہ کی خوبصورت پرفارمنسز اور کلام اقبال بھی پیش کیا گیا خدمت خلق خوشنودی خدا کے لیے فلیٹیز ہاٹیل میں فاؤنٹین ہاؤس کی جانب سے سالانہ ڈینر کا ہے تمام سبائی وزیر سوشل ویل فیرو بیت المال امجد ادمل چیما مشیر وزیراعلا چودری محمد اکرم ڈاکٹر محمد امجد ساکیب اور دیگر کی شرکر فاؤنٹین ہاؤس میں زیرہ علاج لوگوں کے ہاتھ سے بنی پینٹنگز بھی دکھائی گئیں اور سپیشل بچوں نے ملی نغموں پر پرفارمن بھی کیا اور بے بسی اور جبر کی کہانی پنپاروں کی زبانی الہمبرہ میں سمیٹ کے نام سے نمائش کا انعقاد کیا گیا زندگی کے مختلف پہلوں کی آقاسی کرتی نمائش میں لوگوں کی دوچسپی